ہم نہ ایک ایسے سماج میں جیتے ہیں جہاں پتھر کی مورت کو لگتے ہیں چھپن بھوگ اور بھوکھے ننگے ترپتے سو جاتے ہیں لوگ بھوکھے ننگے ترپتے سو جاتے ہیں لوگ مجدور کو مجدور سمجھے مجبور نہیں گریب کو کام دیجئے دان نہیں اور اگر دان دینے کے چکھ ہیں تو جیتے جی رکھت دان دیجئے اور مرنے کے بعد انگ دان دے کر کسی مرتے ہوئے کو جیون دان دیجئے یہی سچی دیش پتی اور یہی سچا راشتر پریم ہیں نہ سرکار میری ہے نہ رب میرا ہے نہ سرکار میری ہے نہ رب میرا ہے اور نہ ہی یہ بڑا سا نام میرا ہے بس اتنی سی بات کا گرور ہے مجھے کہ میں بھارت کی ہوں اور یہ بھارت میرا ہے اور یہ بھارت میرا ہے پرنتو ایک بیچاری بیماری ہمارے سماج میں مجھے نظر آتی ہے کہا جاتا ہے ہم دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر ہیں جہاں ہندو پیدا ہوتے ہیں مسلم سکھ اور عیسائی بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی ہے اب انسان پیدا نہیں ہوتے اور میرے بیچاروں میں نہ ہندو کی ضرورت ہے نہ مسلمان کی ضرورت ہے راشتر نرمان کے لیے کہ ایوال اچھے انسان کی ضرورت ہے کہ ایوال اچھے انسان کی ضرورت ہے ذرا سوچ کر دیکھئے یہ پیڑ پودے اور شکائیں بھی پریشان ہو جائیں اگر پرندے بھی ہندو اور مسلمان ہو جائیں ایک شیکشنک بیماری پہ ہمارے سماج میں مجھے نظر آتی ہے اور بڑے ہی اشجرے کی بات ہے جس تیش نے پوری دنیا کو تک شیلہ اور نلندہ دے کر کے وشیو دھیائی شکشہ کی بنیاد رکھی آج وشیو دھیالوں میں ہمارا ایک بھی وشیو دھیالے کھڑا نہیں ہو پاتا جہاں ایک اور ہمارے پاس آئی آئی ٹی آئی ایم اور این آئی ٹی جیسے شکشن سنستان ہے تو وہیں دوسری اور اس تیش کے گریبوں کو بیروشگاری کی جماعت میں کھڑا کرنے کے لیے ان کی ہاتھ میں صرف شکشہ بھیان کا جنجونہ پکڑا دیا جاتا ہے اور میں بتا دوں اس شیکشنک بیماری کا کیول ایک کارن وہ یہ کہ ہمارے دیش کے شکشہ نیتی کیول دو طرح کے لوگوں کے لیے بنتی ہیں پہلے وہ جو ودوان ہے اور دوسرے وہ جو دھنوان ہے اسی طرح کی گئی گجب کی بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں کی جو چڑھ ہے نا وہ ہمارا اندوشواس اور میرے ویچاروں میں جب تک اس تیش کا یو اپنی سفلتہ کے لیے مندیروں میں جا جا کر ناریل فوڑ فوڑ کر بھگوان کو رشوت لگاتا رہے گا ہمارے سماج کا شکشتورگ ہی بلی کے راستہ کاٹنے پر کھڑے ہو جانا اپنے دھرم اپنی جاتی کو اونچہ مان کر دوسروں کے دھرم کی اویل نہ کٹتا رہے گا تب تک نہ تو اس تیش سے اندوشواس قتم ہوگا اور نہ ہی ہمارا راشت نرمان سمبب ہوگا ہماری سسکتی ہماری سب بھیتا کو دنیا نے شیشنوایا ہے تو کیوں آستہ کے نام پر ہم نے اندوشواس فیلایا ہے میرے ویچاروں میں ہمارا راشت نرمان تب سمبب ہوگا جب اس دیش میں مہیلاؤں کی پوجہ نہیں ان کی عزت کی جائے گی راشت نرمان تب سمبب ہوگا جب ہم جاتی کا درکشن نہیں بلکہ سماجی شکتی کرن پر بات کریں گے راشت نرمان تب سمبب ہوگا جب سوشتہ بھیان میں کیونکار نہیں بلکہ سڑک پر چلنے والا ہر ایک ناغریک ہاتھ بھنٹائے گا سوچھ بھارت سوچھ بھارت کو دل سے اپنائے گا اصل مائینے میں ہمارا راشت نرمان تب سمبب ہوگا جب ایک گریب بچہ مدھیان بھوجن کے نہیں بلکہ یانرچن کے لیے سرکائی سکول کی چوکڑ پر قدم رکھے گا اور ہمارا راشت نرمان تب تک سمبب نہیں ہوگا جب تک ایک ناغریک نیتک روپ سے سٹین چارترک روپ سے بھرشت مانسک روپ سے دیوالیا دھارمک روپ سے اندھا رانیترک روپ سے گندہ سویچک مان مولیوں کے آنکڑوں میں جن شن پیپند مئی اکھنڈ بھارت کو کھنڈ کھنڈ کٹتا رہے گا تب تک ہمارا راشت نرمان سمبب نہیں ہوگا بڑی بڑی بات ہے نہیں چھوٹی چھوٹی کوشش کرنی ہوگی کیونکہ ٹھوکر ہمیں پہاڑ سے نہیں پتھروں سے لگا کرتی ہے اور میں سیلیوٹ کرنا چاہوں گی سرد پر دندرت ہماری رکشہ کے لیے کھڑے ہر اس جوان کو اس تیش کی پولیس پرشاسن اور کسان کو اور اس تیش کے ہر اس وقتی کو جو اپنا کام پوری ایمانداری پوری مہنط اور پوری لگن سے کرتے ہیں جن کے بینا راشت نرمان کی کلپ نہ کرنا بھی اسمبب سے لگتا ہے اور آج اس منچ پر پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بھارت کی بیٹی یہ کہتی ہوں کہ ہمارا راشت نرمان تب سمبب ہوگا جب ہم سب ہی میں آپ ہم سب مل کر پیاس کریں گے کیونکہ ہمارے دیش کی ذمہ داری نہیں ہے ہمیں آگے لے جانے کی ہماری ذمہ داری ہے اپنے دیش کو آگے لے جانے کی اپنے رشت کو آگے لے جانے کی اپنے وطن کو آگے لے جانے کی تو انت میں میں بس یہی کہنا چاہوں گی میرا ہندوستان مہان تھا مہان ہے مہان رہے گا جہند کہے گا کیوں کی کیوں کی سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بل